یہ دیکھنے والی بات ہے کہ یہاں پہ جو میرا الیکٹرک فیلڈ ہے نا یہ ایک ڈائیلیکٹرک میڈیم کانڈکٹنگ میڈیم سے جا رہا ہے اور یہاں پہ میرے پاس ایک ٹرم ہے تو ای ٹو دی پاور بائنس بیٹا زیٹ ہے تو آپ لوگ پتہ ہے اگر کوئی بھی ایک ایک ٹرم ہے سو لیٹسے ای ٹو دی پاور ایکس ٹھیک ہے اس کا اگر ہم لوگ ایک گراف بنایں گے نا تو we will always see that this is more or less you know increasing because x e کا value لے لیا x بڑھتا جائے گا تو یہ کچھ ایسے آ جائے گا ٹھیک ہے بڑھتا سیم ٹائم اگر یہ مائنس میں ہے نا تو بیسیکلی یہ جتنا بھی ویلو ہو it's going to more or less reduce سو اگر کوئی بھی ایک سیگنل ہے سپوز میرے پاس یہ ویو ہے اور یہ ایمپلیچو چینج نہیں ہو رہا تو مطلب یہ سسٹینڈ آسٹیلیشن ہے مطلب اس کا ایمپلیچو چینج نہیں ہوتا ہے کوئی بھی ریزیسٹنس والی بات نہیں ہے ہمارے پاس کبھی کبھی اور ان جنرل ریالیٹی میں ایسے ویبز ہوتے ہیں جن کے ایمپلیچو جیسے آپ آگے جاتے جاؤ گے نا اس کا گھٹتا جائے گا گرتا جائے گا this is basically termed as damping in physics سو یہاں پہ بھی وہی بات ہے جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نا relation یہ basically ہم لوگ کو damping بتا رہے ہیں ٹھیک ہے سو یہ basic idea آپ لوگ کے پاس اگر ہے تو we can continue ٹھیک ہے very simple تو یہ ایباب ایکویشن ہے نا تو ہم لوگ یہاں پہ ایک سینٹینس لکھ لیتے ہیں ہیم ہے ٹھیک ہے the above equation shows that electro magnetic waves dap ابھی میں نے مشکل کر بھی بata ای된 منفل of this e to the power minus of beta z minus ہے نا آگے تو یہ جو یہ ہوگی تو ڈیمپنگ ہوگا یہاں پہ دیمپس کیسے exponentially because e ہے یہاں پہ right so this is important so یہ analysis سے آج شروع کریں گے class exponentially in a conducting medium because ہم یہاں پہ conducting medium کی بات کر رہے ہیں conducting medium ہے بول کے ہم لوگوں کو وہ والا equation ملا ہے جہاں سے ہم نے شروعات کی تھی e کا ٹھیک ہے conducting medium ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو اور تھوڑا analyze کریں گے ہم کچھ terms لیں گے ٹھیک ہے اب میں بتاؤں گا بعد میں آپ لوگا یہ term کا مطلب کیا ہے let beta جو میرا exponential value ہے ٹھیک ہے is equal to one by z ہم لوگ اس کو صرف you know replace کر رہے ہیں because if we do that ہمارے پاس اور ایک definition آ جاتا ہے so that beta z is equal to one یہ beta z1 ہو چاہے گا میرا ٹھیک ہے so اس کا مطلب یہ ہے دیکھو beta is basically nothing but the dimension of distance z is also having a dimension of distance ٹھیک ہے so basically ہم لوگ لکھ سکتے ہیں ایسا تو اس وقت جہاں پہ beta کا value one by z ہو جائے گا this will be this e z ٹھیک ہے یہ اپنا ہو جائے گا e not e to the power i alpha z minus omega t divided by e because beta z تو one ہے تو یہ e ہو گیا مطلب this would be nothing but e bar because میرا کو بتایا کہ e bar is equal to e not e to the power you know alpha z minus omega t یہ پہلا والا relation تھا جو ہم نے دیکھا تھا divided by e ٹھیک ہے اسے ہمیں کیا ملے گا اسے ہمیں بہت ہی ضروری definition ملنے والا ہے ٹھیک ہے so اس کو ہم لوگ ایسے لکھ سکتے ہیں maybe i'll just write it here okay اس کو یہاں لکھیں گے ضروری ہے the distance ابھی آپ اس پہ دھیان دو ڈھیک ہے ڈیسٹینٹس ڈیسٹینٹس اگر ہم اس سائیڈ میں یہاں پہ ڈیمینشنز دیکھیں گے نا دیکھیں گے کہ یہاں یہ ایک الیکٹرک فیلڈ ہے بٹ یہ جو الیکٹرک فیلڈ ہے ڈیریکشن میں بو ہو رہا ہے تو یہ ڈیسٹینٹس ایک تو ڈیسٹینٹس ایک تو ڈیسٹینٹس اور اس کے بیس پہ ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کتنا ڈیسٹینٹس کو ڈیسٹینٹس کو کور کر سکتا ہے تو یہاں پر ایسے لکھیں گے ڈیسٹینٹس ٹریوڈ ڈیسٹینٹس ٹریوڈ ڈی ای ایم ویڈ ڈین آ کنڈکٹنگ میڈیوم یہ نوڈ ضروری ہے سمجھنے کے لیے کہ ہم لوگ نے بیٹا کو ڈیسٹ کیو لیا میڈیوم دوباری ڈیسٹ ڈیسٹ ہم لوگ جب بھی کوئی ایک وی بی کوئیشن لکھتے ہیں ان جنرل اگر لکھیں a is equal to a not e to the power i x ایسا والا relation آپ لوگ نے دیکھا ہوگا یہ basically a wave equation ہے کیوں because e to the power i x کا مطلب ہے this is basically you know i sin x plus cos x یہ سبتہ آپ لوگ بتائی ہوگا so this is basically a function of sin and cos اگر کوئی بھی ایک expression لکھتے ہیں mathematically اور اس کو sin function اور cos function میں لکھتے ہیں یہ basically wave form ہی ہونے والا ہے because you know sin function کو ایسے represent کرتے ہیں اور cos function کو ایسے represent کرتے ہیں تو اگر دونوں کا کمبینیشن لیا تو بھی یہ wave equation ہونے والا ہے wave equation generally ایسے ہوتا ہے تو یہ جو a not ہوتا ہے یہ basically ہوتا ہے اپنا amplitude ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی جو e not ہے وہ electromagnetic wave کا amplitude ہے ٹھیک ہے تھیان رکھنے والی بات ہے تو unit ہو سکتا ہے electric field but you know the amplitude is very important so when the amplitude of the wave that means یہ جو amplitude ہے پورا کا پورا ردیوز ہوتا ہے بائی بائی ای فیکٹر ای ٹھیک ہے تو اگر یہ conducting medium سے پاس ہو رہا ہے ٹھیک ہے it may be you know it's an electric field so اگر یہ conducting medium سے پاس ہو رہا ہے maybe it will reduce by 1 by e so that means it will be 10 divided by e کا value ہمیں پتا ہے 2.71 so دیکھو یہ 10 سے کم ہونے والا ہے مطلب at that certain distance the amplitude has reduced by 10 divided by 27 جو بھی value ہے ٹھیک ہے اور یہ والا جو amplitude reduce ہوتا ہے جس distance پہ ہوتا ہے اسے ہم skin depth بولتے ہیں is so the distance traveled by electromagnetic wave in a conducting medium where the amplitude of the wave decreases by a factor 1 by e is known as skin depth so سمجھ لو ایک you know ایک موٹا سا کچھ وال ہے یا conducting medium ہے اور ایک point میں آکے کیا ہوگا سبسط یہاں پہ اس کا amplitude ہے let's say 10 ہے ٹھیک ہے 10 amplitude سو سمجھ لو یہاں پہ میرا ہے 10 جب یہ wave pass کرے گا conducting medium سے ایک point میں جا کے because of dampening اس کا amplitude گھڑ جائے گا تو اس point پہ جہاں پہ 10 divided by 2.71 ہو جائے ٹھیک ہے سمجھ لو approximately 10 divided by 2.5 دے لیتے ہیں سمجھ لو 4 4 point something ہوگا ٹھیک ہے اور 3 point something ہوگا یہ اگر divide کریں گے تو جس جگہ میں point سے starting point سے اس point تک ہم اس کو skin depth بولتے ہیں اور اس کا notation ہوتا ہے delta ٹھیک ہے this is actually denoted by delta تو اپنا چل delta ہے نا delta کو ہم لوگ ایسے بھی لکھتے ہیں 1 divided by beta اور beta کیا ہے 1 by z مطلب delta اور z دونوں same چیز ہے ٹھیک ہے which is equal to z so یہ z جو ہوتا ہے میرا skin depth represent کرتا ہے یہ equation اس طریقے سے نکل کے آتا ہے کہ جیسے میں beta کو 1 by z لکھوں یہ 1 by e ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ جو میرا beta ہے جو میں 1 by z لکھ رہا ہوں that is nothing but the expression for skin depth تو آپ لوگ کو کوئی numerical problem ملے جہاں پہ بولا جائے کہ آپ لوگ کو skin depth نکال لہ ہے اور آپ لوگ کو ایسا expression دیا جائے if we just put beta is equal to 1 by z and then e divided by e اور یہاں پہ آپ لوگ کو value دیا جائے گا e کا value بتا جائے گا and then you can just divide it by 2.71 and then you can find out what is the skin depth of the system so one by beta so z value direct so this is what is skin depth is all about this is a ایک ڈائیگرم بناتے ہے تو ایک ڈائیگرم بنائیں گے تو ہم لوگ کو ڈھوڑا اور clear ہو جائے گئی for example ایسے لیتے سمجھ لو میرے پاس ایک 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 سیس تو لینے پہلے یہ ایک سیس ہو گیا یہ میرا بوائے ایک سیس ہو گیا اور ابھی ہمارے پاس یہاں پہ ایک سیلنڈر ہے تو سیلنڈر بنانا پڑے گا میرا سکل اتنا اچھا تو نہیں ہے بٹ ایک سیلنڈر بنا لیں گے یہ میرا کنڈکٹر ہو گیا تو ہم لوگ بات کر رہے نا کہ الیکٹر مگنیٹک وید کنڈکٹر سے پاس ہو رہا تو یہ میرا کنڈکٹر ہوگی اب ہم کیا کریں جو انیشیل میرا جو امپلیٹیوڈ وہ سمجھ یہاں پہ ہے اگر ہمیں انیشیل ویو بتانا ہے جو باہر ہے ایل بین لائک جس یہاں پہ جاتے ہی یہ کنڈکٹر کے اندر جانے لگا کنڈکٹر کے اندر جاتے ہی اس کا ایمپلیٹیوڈ کھٹنے لگے گا اس کے ایمپلیٹیوڈ کھٹنے لگے گا ٹھیک ہے ایٹ سم پوائنٹ یہ جتنا بھی ایمپلیٹیوڈ یہاں پہ ہے نا وہاں سے 1 بائی ٹائمز ہوگا ٹھیک ہے تو اپنا یہ بیسی کے لئے ہے کنڈکٹر میڈیوڈ ڈائیگرام آپ ڈرو کر لو اگزام میں بھی سوال پوچھا جائے تو آپ ڈائیگرام سے بھی بتا سکتے ہو ٹھیک ہے کنڈکٹر میڈیوڈ یہ میرا کنڈکٹر میڈیوڈیوڈ گیا اور یہاں پہ میں نے دیکھا ہے مان لو یہ جو پرٹیکلر پوائنٹ ہے یہ میرا ای دیوائی 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 اس کا جو انیشیلی میرا میرا ہے اس میرے ایشیل امپلی تیو یہ برا ریدیوز ہو رہے اور ای بائی ہو رہے تو یہاں سے یہاں تک میں ایک دیسٹن سکتا ہو رہے میں یہ کنڈکٹر کے سٹارٹنگ سے یہاں تک یہاں تک ایک دیسٹن سکتا ہو یہ میرا سکن دیپتھ ہو جائے تو یہ میرا سکن دیپتھ ہو جائے تو یہ میرا سکو دیلٹا لیتے تو اگر دیگرام ریپریزنٹیشن سے سمجھنا ہے تو یہ ہو جاتا ہے سکن دیپتھ دیفینیشن یا ورڈ سے بھی آپ لوگ کو کی اپنا جو ڈیلٹا ہے ڈیلٹا is equal to 1 divided by بیٹا یہ نکال لیا ہم نے سکن ڈیپتھ ٹھیک تو ہمارے پاس ایک ریلیشن ہے ریلیشن نائن ٹھیک ہم لوگ جاتے ہیں پیچھے تھوڑا یہ آگیا اپنا ریلیشن نائن ٹھیک یہ ہوا بیٹا تو یہاں پہ ہم لوگ ایک چلی ریپلیس کر سکتے ہیں اور اب سکن ڈیپتھ ایسا چیز ہے جہاں میرے کو پتا نہیں ہے کہ کس چیز چیز پر depend کرتا ہے ہم میں یہ پتا ہے کہ سکن ڈیپتھ ڈیپلیس ڈیپلیس بیٹا تو یہاں پہ ہم لوگ ریپلیس کر دیا شکن ڈیپلیس شکن م eviden کی سکن دیگر گا ہوں گا ہے what they do about it in general what happens what happens in reality we have experiment and let me how they are good conductors copper is one of the best conductors basically silver is a 很多 eneca wald but it not costly you cannot use it in our daily life right do this kind of is is تو کوئی بھی ایک کنٹکٹر ہوتا ہے نا اس کا ایک پری ڈیفائنڈ کیونکہ اس کا پروپرٹی ہے وہ اس کا انٹینسک پروپرٹی ہے ابھی انٹینسک پروپرٹی کیا ہوتی ہے جو مٹیریل ہے اس کا خود کا اپنا اندر ایک پروپرٹی رہتا ہے these are all انٹینسک پروپرٹی which is very important اور یہ جو پارمیابیلیٹی ہے وہ اس کا خود کا انٹینسک پروپرٹی ہے تو یہ جو پارمیابیلیٹی بیو ہے کپر کے لیے آپ کو کوئی ویلو ملے گا سلور کے لیے آپ کو کوئی ویلو ملے گا similarly یہ جو پارمیٹیویٹی ہے وہ بھی کپر کے لیے کچھ ہوگا سلور کے لیے کچھ ہوگا اور ہم لوگوں نے ایک ویب بھیج دیا وہاں پہ ہے تو میرے کو یہ بھی پتا ہے کہ اومیگا ویلو کتنا ہونے والا ہے so based on this we can actually measure because یہ جو اومیگا ہے وہ ڈیفائن کرے گا ویب کون سا ہے electromagnetic wave کچھ بھی ہو سکتا ہے visible light ہو سکتا ہے UV ہو سکتا ہے gamma ری ہو سکتا ہے microwave ہو سکتا ہے depending on that یہ relation سے میرے کو یہتنا پتا چل جائے گا کہ اس copper wire میں for example اس wave کو سمجھ لو visible light کتنا travel کرے گا تاکہ اس کا جو amplitude ہے وہ 1 by e drop ہو جائے and that is the importance of this relation and skin depth so آپ لوگ کا question کیا ہے ڈیسکریپٹیو کوششن آئے گا یہاں پہ کی find out a relation for skin depth ٹھیک ہے تو یہ کر لیتے ہیں ہم لوگ تو ڈیلٹا is equal to 1 by ڈیٹا مطلب replacing ڈیٹا from 9 so ہم لوگ وہاں پہ 9 کو replace کر لیں گے so 1 by ڈیٹا کیا ہے میرا ڈیلٹا ہے so اگر ہم لوگ یہاں پہ دیکھیں گے نا یہ ریلیشن والا تو دیکھیں گے کہ یہ میرا 1 by ڈیٹا ہے ٹھیک ہے تو میں نے ڈیریک ڈیلٹا لگ لیا مطلب اس کا ریسی پروکل لے لیں گے تو ایکسپریشن آ جائے گا رہی تو اس کا ریسی پروکل لینا ہے بکاوز ڈیٹا 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 بریکٹ بریکٹ مائنس ون لے لیا وہ تو تھا پلس مائنس بریکٹ والا ٹرم پورا لے لیتے ہیں روٹ اوڈ ور ون بلس سگما سکوئر ڈیوائیڈ بائی اومیگا سکوئر ایپ سائلن سکوئر ٹھیک ہے تو اگر ہم لوگ اس ریلیشن کو پھر سے دیکھتے ہیں رائیٹ this is to the power half یہ half چھوٹ گیا half ہے تو یہ منس half ہو جائے گا بکاوز اس کا ریسی پروکل لے رہے so this would be منس half تو آپ جب ڈیوائیڈ کروگا step by step اس کا mathematical سمجھ لینا بہت ضروری ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے some of the steps we can remember ٹھیک ہے تو وہ والا تو ہمیں پتا ہے but in general ہم لوگ پتا ہونا پڑے گا کہ وہ relation ہے کیا ورمیت ماتھمیت ہونا پڑے گا that's very important now for good conductors ابھی good conductor کا مطلب کیا ہے جس کا conductivity بہت high ہے ٹھیک ہے resistivity کم ہے so this value اس کے وجہ سے ہم لوگ نے یہ لیا ہے ٹھیک ہے یہ property ہوتی ہے یہ sigma divided by mu e ہوتا ہے na sigma divided by mu epsilon this value is actually very high very high بہت زیادہ رہتا ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگوں کے پاس یہاں پہ ہے ٹھیک ہے mu اچھا ایک سکر ہم تھوڑا کنفرم کر لیتے ہیں یہ relation کو so this is there mu epsilon divided by two this sigma divided by omega epsilon okay right تو اپنے پاس جو ہے sigma divided by omega epsilon لی 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 ٹھیک ہے sigma divided by omega epsilon بہت high value ہوتا ہے مطلب اگر اس کا ہم square لے رہے نا اس کا اگر ہم square لے رہے مطلب یہ اور high ہے تو اگر میرے پاس سمجھ لو ایک relation ہے ٹھیک ہے یہ والا relation consider کر لو root over of 1 plus let's say this is 10 to the power 13 or 12 year جو گی تو یہ 1 کو آپ ignore کر سکتے نا we can just simply write it down as root over of 10 to the power 13 because یہ value بہت high ہے similarly here also 1 کے comparison میں یہ value بہت high رہے گا تو یہ root term we can ignore it یہ ہم کیوں کر رہے چیزوں کو simplify کرنے لئے ٹھیک ہے therefore what we can write is delta جو بھی میرا skin depth ہے is equal to 1 divided by omega root over of 2 divided by mu epsilon ٹھیک ہے within bracket this is minus 1 plus minus root over sigma divided by omega epsilon whole square یہ 1 کو ہم ignore کر سکتے بہت آئی ہے تو ignore کریں گے تو اس کے وجہ سے سکتا ہوں یہاں پہ اس کو اور simplify کر لیتے ہیں اس کو ٹو لکھ لیتے ہیں اس کے اندر already mu epsilon ہے اس omega کو اندر لینے کے لئے اس کو square کرنا پڑے گا اور یہ والا جو ہوگا minus 1 plus minus square so this is sigma divided by omega epsilon ٹھیک ہے تو دیان دیان دینا very important ٹھیک تو یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں neglect کر رہے 1 کو ٹھیک ہے neglecting 1 similarly یہاں پہ بھی روح روح یہاں پہ بھی روح neglect کر سکتے ہیں because you know this is also very small so یہاں پہ بھی ہم neglecting minus 1 کر سکتے ہیں therefore delta is equal to root over 2 divided by mu epsilon omega square into ٹھیک ابھی یہ دیکھو یہ کیا ہو گیا sigma divided by omega epsilon تو یہ minus half ہے یہ minus 1 ہم ignore کر رہے ہیں so we can just simply write it down as root minus this will be omega epsilon divided by sigma ٹھیک ہے یہاں پہ بھی ہم وہی کریں گے لکھیں گے neglecting minus 1 q because of this very important ٹھیک ہے تو اس کو اور تھو simplify کریں گے تو ہم لوگ لگ سکتے ہیں root root over 2 into omega epsilon c نہیں لکھنا ہے epsilon لکھنا ہے making this mistake again and again very important ki notation say say so this is omega square into sigma cancel کر لیتے ہیں epsilon epsilon gaya omega square omega gaya so this is finally going to be root over 2 divided by mu sigma omega this is the expression for skin depth ابھی یہ ضروری کیو ہے because آپ لوگ کو direct question ایسے آسکتا ہے ابھی بھی دے سکتے ہیں یا آپ لوگ کو انٹرز exam دو گے اپنی MSC کے بعد تب بھی دیکھو گی کہ ایسے questions کافی important ہوتے ہیں اور common بھی ہوتے ہیں so this relation is called as skin depth but for good conductors ٹھیک ہے good conductors لکھنا ہے because good conductors کے لیے ہی یہ situation valid ہے ٹھیک ہے for good conductors ابھی آپ لوگ بولو کیوں ایسا کیوں because good conductor اگر good کتنا permit کرے گا اگر good conductor ہے تو یہ ڈیپین کرے گا اس پہ پورا 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 ریلیشن پہ تو یہ گریٹر دن گریٹر دن ون ہے اگر ہم نی سمجھ لو کپڑ لے لیا اس کا ہم لوگ نے کند ٹیویٹ لیا اس کا ہم نے پر ٹیویٹ لیا اور یہ پہ بیٹھایا تو ہم لوگ دیکھیں گے جو ویلو ہے وہ کافی زیادہ رہے گا ون سے ون سی وی آبی سی کنسیدر رہے گا سو دس ریلیشن فور سکی دیبت خویشن کیا آئے گا فائد آت ریلیشن فور سکی دیبت فور گو کند کند ون نی الی لی وی وی آی مل ایس ایس خویشن دیگر بیٹ دیگر 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 سکتا ہم دیگر دیگر آی پوچھو گا کند کتنا ہوگا ڈگر ایس اپنی بک بک ایس بیو بیو دیگر مل اس بیو دیگر کنی نو بنا لی سی اپنا نوڈ بنا لینا صحیح سے so that if i'm asking you a question if you know the formula you can directly put in the results and get your answer that's very important so اگر میرے کو skin depth مل گیا ہے مطلب میرے کو یہ velocity بھی مل سکتا ہے تو اس کا جو میرا velocity آئے گا this is basically called as phase velocity so ایک particular wave کا اگر میں velocity لے لوں so i basically call it as phase velocity so یہ والا relation جو ہے جو phase velocity ہے let's say this is v is given by omega divided by alpha ٹھیک ہے تھوڑا پیچھے جاتے ہیں اور alpha کو ایک بار دیکھتے ہیں یہ رہا اپنا alpha ٹھیک ہے اب یہ دیکھو یہاں پہ unit دیکھو یہاں پہ ٹھیک ہے یہ دیکھو omega mu epsilon divided by 2 اور یہ ہے sigma square divided by epsilon square omega square by epsilon square ٹھیک ہے تو جو میرا omega ہے نا وہ اوپر ہے تو omega کا unit کیا ہے وہ frequency ہے ٹھیک ہے so you'll by f so that means it will be in hertz ٹھیک ہے اور نیچے میں میرا کیا رہے گا دیکھو میو ایپسائلن یہاں پہ ہیں ایپسائلن ایپسائلن cancel ہو رہا ہے نیچے omega square والا فیٹ سے اومیگا باہر آ جائے گا اگر آپ لوگ dimensionally check کرو گے نا ٹھیک ہے this omega by epsilon اور اومیگا by alpha یہ اومیگا یہاں ہے alpha یہاں لے لو یہ یہاں آ جائے گا ٹھیک ہے آپ لوگ کو ملے گا اس کا unit رہے گا meet of a second ایسا unit میں ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ ایک بار اور چیک کرنا ٹھیک ہے میں پوچھ بھی سکتا ہوں ٹھیک ہے سو آپ لوگ کو اگر یہ لکھنا ہے phase velocity this will be nothing like this it will be omega divided by ایسا بھی لکھ سکتے ہیں alpha کا value replace کر دیتے ہیں omega root over of mu epsilon divided by 2 within bracket 1 plus minus root over 1 plus sigma square divided by omega square epsilon square ٹھیک ہے whole thing to the power half ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا ہے تو یہ والا جو omega ہے اس کے ساتھ cancel ہو گیا تو یہ آگے میرا root over of 2 divided by mu epsilon ایک bracket ڈالا اس کے بعد 1 plus minus root over 1 plus یہ relations کی کوشش کرنا جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے make your notes and keep it in front of your study desk اگر ایسا کرو گے دیکھو گے آپ لوگ روس تھوڑا تھوڑا دیکھو گے اس کو اور آپ لوگ کو یاد ہو جائے گا this would be minus half that was the reciprocal right we just go on top اس کے بات یہاں پہ بھی ہم لوگ بات کر سکتے ہیں for good conductors کی اور نکال سکتے ہیں کی phase velocity کتنی ہو سکتی ہے یہاں پہ بھی وہی argument ڈالیں گے for good conductors سکتے ہیں سکتے ہیں new epsilon ٹھیک ہے into یہ والا دیکھ لو آپ لوگ ٹھیک ہے یہ یہ one ignore ہو گیا اس کے بعد یہ square ہیں تو یہ root کے باہر آ گیا پھر یہ ہو گیا sigma by omega epsilon right یہ root کے باہر آ گیا تو first step میں یہ ہو جائے گا sigma by omega epsilon اس کے بعد پھر سے one ہے اس کو بھی ignore کر سکتے ہیں مطلب finally it will be sigma by omega epsilon whole thing to the power minus half so minus half ہے so plus half ہو گا تو اس کا reciprocal ہو جائے گا تو میں گیا کر رہا ہوں ایک ہی step میں اٹھا لے رہا ہوں اس کو ٹھیک ہے it will be omega epsilon divided by sigma whole thing to the power half ٹھیک ہے ایک ہی step میں لے گیا میں نے last step میں دکھایا تو i hope آپ لوگ مل جائے گا یہ easy so this will be 2 times omega epsilon divided by mu epsilon into sigma ہم لوگوں نے بڑا divided by mu epsilon very important relation اگر آپ لوگ کو بولا کی phase velocity نکالنا ہے for an electromagnetic wave concert relation use یہ ویلوز دیے جائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بیس پہ آپ لوگ کو phase velocity نکالنا ہے تو یہ میرا relation ہو گیا velocity آپ یلیکٹرو مکنیٹک ویپ فر گوڈ کنڈکٹرز تو آپ لوگ آپ لوگ سے میربے کو پوچھ سکتے ہو کہ یہ اگر آپ لوگ کو اور جو آپ کو یہاں ملے گا ی والی ویلو بھی بہت کریب ہونے والی it will be very near to this value there is not going to be much of a difference if the is good اس کے وجہ سے ہم لوگ یہ approximation لیتے ہیں ابھی آپ لوگ بولو کہ bad conductor کیا ہوتا ہے bad conductor in the sense کہ یہ value اگر سمجھ لو یہ 1 ہے اور یہ 1 ہے اور یہ سمجھ لو آپ کا 6-7 ایسا کچھ تو یہ تھوڑا قریب ہو جاتا ہے تو we better take this 1 and 1 اگر یہ والا سمجھ لو 100 ہے اور یہ والا 1 ہے that means we can just take it to be 100 we don't need to consider this 1 or this 1 زیادہ فرق نہیں آنے والا لیکن اگر آپ لوگ لکھتے بھی ہو اور اگر یہ نہیں بھی لکھتے ہو پھر بھی آپ لوگ کوئی ایک آنسر تو آئی جائے گا اگر یہاں پہ میرے کو پیالو کچھ ملتا ہے سمجھ لو 3 into 10 to the power 8 ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ کو شاید مل جائے گا تھوڑا زیادہ یہاں پہ مل سکتا ہے 2 into 10 to the power 8 یہاں جائے گا آپ لوگ کا 2.5 into 10 to the power 8 order دونوں کا سیم ہی رہے گا اگر order سیم ہے 2 no یا 2.5 no more or less it's going to be very close to each other on that scale ٹھیک ہے so this is very important تو اور ایک ہے ہم لوگ جو نکال سکتے ہیں which is called the refractive index یہ بھی دیکھ لیتے ہیں this is also easy refractive index refractive index کیسے نکالیں گے definition of refractive index is speed of light in vacuum 3 into 10 to the power 8 meter per second divided by speed of light in the medium وہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے but less than 3 into 10 to the power 8 so this is c divided by speed of light in the medium کیا ہے that is nothing but the phase ہاں 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 you have seen c upon v c display the speed of light in normal ہاں سو میں بتا رہا ہوں یہ فر سے یہ وی والا کیا ہے میرا یہ وی ہے میرا فیز ویلاؤسٹی ابھی میرے کو سمجھ لو ایک الیکٹرومیگنیٹک ویو ہے میرے پاس ابھی اس کی اگر میرے کو ویلاؤسٹی جاننی ہے نا we are just considering that particular speed of a particular wave that is phase velocity گروپ ویلاؤسٹی کیا ہوتا ہے اگر میرے کو پورا بانچ آف ویوز کا جاننا ہے ٹھیک ہے that is group velocity تو فیز ویلاؤسٹی اور گروپ ویلاؤسٹی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا ضروری نہیں ہے کہ الیکٹرومیگنیٹک ویوز میں ہی ہو کچھ بھی ویو ہو ہو سکتا ہے یہ ویٹر ویوز ہو ساؤنڈ ویوز ہو ان کا اپنا ایک phase velocity اور گروپ ویلاؤسٹی رہتا ہے تو ایک ویو کا اگر میں speed consider کروں and if we say c that is the speed of light that means it represents the velocity of that الیکٹرومیگنیٹک ویوز جو perfect condition ہے تو میرے کو اگر velocity speed of light نکالنا ہے نا تو ہمارے پاس ایک experiment ہے جو ہم لوگوں نے relativity میں بھی پڑھا ہے so that relation that experiment is used to find out the speed of light in a vacuum so اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ value ہے approximately 2.992 3 into 10 to the power heat but یہاں پہ ہم کیا بول رہے ہیں کہ اپنا جو wave ہے وہ conducting medium سے پاس ہوگا ہے مطبق اس کا speed تو 3 into 10 to the power heat نہیں ہو سکتا اس سے کمی ہوگا because there is a medium there not a vacuum so اگر ہم لوگ ایک دم basic definition میں جاتے ہیں جہاں پہ ہم لوگ define کرتے ہیں refractive index this is always c by v c مطلب speed of light in vacuum v مطلب speed of light in medium medium میرا کیا ہے یہاں پہ electromagnetic wave میں نے velocity کیا نہیں نکالی یہ والی value phase velocity مطلب اس wave کی velocity تو ہم یہاں پہ c divided by root جو بھی میں نے phase velocity نکالی وہ لگ سکتے ہیں 2 omega divided by mu sigma تو دیکھو آپ لوگا اگر ایک relation پتا ہے نا تو باقی والے آپ لوگ کارا پتا ہے تو میرے کو اگر ایک ریفریکٹیو انکال لیا ہے تو آپ لوگا ایک ریفریکٹیو ڈیکس نکال لیا ہے تو آپ لوگا ریفریکٹیو ریفریکٹیو آف گلاس ٹھیک ہے ابھی گلاس تو نان کنڈکٹر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ روک ڈائریک بول سکتے ہو کہ چلو گلاس کا رفیکٹیو ڈیکس ہو گیا 1.5 یا 1.6 ڈیپینڈ کرے گا کئی سی ٹائپ کی گلاسے ہیں کراون گلاس ہوتا ہے فلن گلاس ہوتا ہے بہت ٹائپ کی گلاسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کا ایسا نکل گیا تو یہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ ایک سپریمنٹیلی میجھر کرتے ہیں monuments speed of light in medium vacuum divided by speed of light and medium ratio لیتے ہیں میرے کو یہ پت مل جاتا ہے ٹھیک ہے but we can also do it in this way suppose i have a material well defined material maybe a conductor maybe an insulator doesn't matter لیکن well defined material in the sense کی میرا کو سب پتا ہے اس کے بارے میں میرے کو یہ پتا ہے کی اس کا conductivity کتنا ہے میرے کو یہ پتا ہے کتنا پرمیابلٹی کتنا ہے میرے کو یہ بھی پتا ہے کہ میرے جو incoming wave ہے اس کا فریکوینسی کتنا ہے اگر میرے کو یہ سب information ہے تو میں یہ relation سے بھی refractive index نکال سکتا ٹھیک ہے for example میرے پاس ایک electromagnetic wave ہے وہ copper plate سے پاس کر رہے ابھی sometime it becomes difficult to find out the velocity of light in that medium experimentally ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس اس کا already electrical information ہے ہم وہ بھی use کر سکتے to find out the refractive index the answer is going to be the same ایکی آنسر ہونے والا ہے so these are all related but ہم لوگ یہاں پہ electromagnetic theory پڑھ رہے ہیں